بسم اللہ الرحمن الرحیم گولن آیاب یوٹیوب چینجر کے طرف سے آپ کو عداب احترامات اور سلام محزیز ناصرین افغانستان میں حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ ان پر بات کرنے کی علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے کل قابل ائرپورٹ پر ایک خودکش دماغہ ہوا جس میں تقریباً سو کی قریب بے گناہ لوگ مارے گئے جس میں بارہ تیرہ امریکہ کی میرین یعنی ان کی فوجی ہیں اور باقی کچھ عام افغانی بچے اور عورتیں اور یہ ہیں اب اگر ہم کسی بھی زیویے سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ موجودہ طالبان کی بھی ناکامی ہے اور امریکی آرمی اور ان کی انتظامی امور کی بھی ناکامی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کابل ائرپورٹ کو سنبھالنے کے لیے اس پر انتظامی امور لگانے کے لیے امریکہ سے سپیشل فورسز آئے اور وہاں اس نے پورا کانٹور سنبھال لیا تو ایک تو پہلے سے ایک بیر گورننس بد انتظامی کی وجہ سے ان لوگوں نے اوقات وقت کا اور شیڈیور کا لحاظ نہیں رکھا اور بہت جلدی میں امریکہ نکلنے کے نکلنے میں جلدی میں تھا اور پھر طالبان بھی بہت جلدی آ گئے اور انہوں نے کابل کے اندر انٹر ہو گئے لازم بات ہے جب ایک چیز انڈر کانٹرول نہ ہو ایک منصوبی کے تحت نہ ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ فورسز کا انخیلہ اور طالبان کا آنا اگر آپ لوگوں نے سارا افغانستان طالبان کی جلدی میں ڈالنا تھا تو اس کے لئے پہلے سے ایک لاعامل ایک طریقہ ایک منصوبہ بندیت ویہ کرتے تو ایسے واقعات نہ ہوتے امریکہ فورسز جا رہے ہیں لہٰذا پھر وہ طالبان کو ہینڈوار کریں اور پھر ائرپورٹ ہر ملک میں ائرپورٹ ایک ایسا ایسی حساس جگہ ہوتی ہے کہ اس کو پہلے سے کانٹرول کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی گڑڑڑ نہ ہو تو آپ ائرپورٹ سے کافی بائید میں کافی دور ادھر لوگوں کو روکے رکھیں جس کی فلائٹ آ رہی ہے جنہوں نے جانا ہے نیٹو کے آفواج کے ہے جرمن ہے فرانس ہے اٹلی ہے برطانیہ ان کو اندر چھوڑیں کہ ان کا جہازہ آ گیا ہے کہ وہ چلے جائیں عام لوگوں کا افغانیوں کا جہاز آتا ہے یا جن کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے وہ تو پہلے ان کو کرے ہو جائیں اور باقی لوگوں کو اندر میں چھوڑا جائیں تو بات یہ ہے کہ دو ڈائی ہزار امریکن فورسز جو ائرپورٹ کو کانٹرول کرنے کے لئے آئے تھے تو وہ ادھر کیا کر رہے تھے اور اس سے پہلے ترکیہ افواج کو بھی ائرپورٹ کا کانٹرول سنبھالنے کا کہا گیا تھا کہ وہ بھی اس کو کانٹرول کرے تو اب دکھ کے بات یہ ہے اب سوس کے بات ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد آج جو پندر سولہ دن ہوئے یہ اس میں پہلے بار ہے کہ اتنے زوردار خودکچ دماغے کے بعد اتنے باری اکثیت سے اس میں عام لوگ لقمِ اجل بن گئے تو یہ ایک اچھی شنید نہیں ہے اگر دائش اتنے مضبوط ہیں کہ وہ امریکن اور طالبان فورسز کے کانٹرول کے باوجود ائرپورٹ میں اندر گس سکتے ہیں اور خودکچ دماغہ کر سکتے ہیں اور ایک دماغے میں سو سے زیادہ لوگوں کو اڑا سکتے ہیں تو پھر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ امریکی فورسز کس طرح کی دوا ہے اور طالبان ادھر پھر کیا کر رہے ہیں اگر دائش اپنی اتنی مرضی کر رہی ہے دائش کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب بیڈن کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ روں گا تو بھئے بدلہ دائش کا کوئی ملک ہے جہاں پر وہ بس رہے ہیں جہاں پر ان کی حکومت آپ اس پر بمباری کریں گے یہ تو گروپس ہیں سلز ہیں چھوٹے چھوٹے پتنی کہاں پہ ہیں کہ ان پہاڑوں میں ہیں تو آپ بدلہ کیسے رہیں گے امریکہ تو ہمیشہ پھر عام لوگوں بمباری کر کے اپنا انتقام کی آگ کو پھر ٹنڈا کر لیتے ہیں تو مزید عام لوگوں کو آپ نشانہ نہ بنائیں بلکہ مزید افاظتی ادامات اور سیکیورٹی کو ٹیٹ کریں دیکھیں وہاں عام لوگوں کی جان تلفی نہ ہو اور عام لوگوں کی خندریزی نہ ہو اور عام لوگ قتل نہ ہو جائے اور مر نہ جائیں عام لوگوں کا اس میں کیا گناہ ہے حالات کو کنٹرول کریں دوسرے بات یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات آس پاس جو پڑوس ہیں ملک ہیں ان پر زیادہ زیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کا خیال کریں ہمارے بعض لیڈر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی بھئی کس کے غلامی عشب غنی ہوا حمد کرزے ہوا عبداللہ عبداللہ ہوا شمال اتیاد یہ سارے عبغانی ہیں اگر آپ کسی ایک گروہ کے حق میں بیانات دیتے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں تو وقت آئے گا ابھی تو ان کسی کربیٹ بیٹھا نہیں ہے ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ طالبان کی ساتھ حکومت میں کون کون ہیں اور کس قسم کی حکومت بن رہے ہیں اور اس میں کون کون ہوں گے آپ تو ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے یہ سو فیصدی طالبان کی حکومت ہوگی اور یہ حکومت پرو پاکستانی ہوگی آپ کے باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں ہم مداخلت نہیں کریں گے یہ افغانیوں کی افغان سرزمین ان کی ہے بس وہ ہم میں مداخلت نہ کریں لیکن آپ کی تمام بیانات ہمارے سرکاری بیانات تمام بیانات ہمارے لیڈروں کے ہمارے وزیر داخلہ کے تمام بیانات وہ واضح طور پر مداخلت کے طریقے پر ہو رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں ہندوستان کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑا ہے ہندوستان کو شکست ہو چکی ہے ہندوستان کو ندابت کا سامنا پڑ رہا ہے اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے اگر ہندوستان ادھر نقصان کر چکا ہے اس کے خارج پالیسی ناکام ہو چکی ہے تو آپ اس کی جواب میں اپنے پالیسیوں کو مزید اچھا کریں اب پتہ تو نہیں چل رہا نا کہ حکومت میں کون کون بیٹھ رہے ہیں وہاں ہندوستان میں بہت سے کام کیے ہیں بڑے بڑے پراجیکٹ کیا ہیں ان کے بھی کوئی دوست ہوں گے اگر طالبان بقول ان کے وہ وسیعہ البنیات حکومت بنانا چاہتے ہیں تو لازم ہے بات ہے کہ اس میں پرو امریکن بھی ہوگے پرو چینہ بھی ہوں گے پرو انڈیا بھی ہوں گے سب ملکوں کے ادھر لوگ بیٹھے ہوں گے پھر آپ ان کا سامنا کیسے کریں گے آپ کی اپنے بیانات آپ کے پاؤں کی بیڑیا بن جائیں گی جہازہ میں اپنے ہکمرانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں ایسے سنسٹیو بیانات سے پرہیز کریں اور نہ دیں افغانوں کے مال جان کے حفاظت کی بات کریں ان کو اگر آپ کچھ میڈیسن بیٹھنا چاہتے ہیں ہم دردی کی طور پر آپ کا پرنوز یہ ملک ہے آپ کے مسلمان بھائیں ہیں وہ امداد کریں ان کو وہ بیجا کریں اگر وہاں سے کوئی آتے ہیں مہاجرین کی ان کی خدمت کریں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن یہ بیانات جب آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے اپنے لئے ایک پارٹی بانا رہے ہیں اور آپ وہ پارٹی بنا کر افغانستان کے معاملے میں ایک فریق بن رہے ہیں تو فریق نہ بنیں اس میں پہلے سے آپ لوگوں نے ایسے بیانات تو ابھی تک آپ نے لوگوں نے تاریخ سے سبق نہیں سکا کہ کیا ہوگا اور یہ کتنا گنچلک معاملہ ہے یہ وہ میرے ایک دوست نے شہر بھیجا ہے کہ یہ افغانستان گورنمنٹ کے بارے میں یہ سلور مذہبہ تھا پیو سب کے والاڑ دی اور سلور دنیا دی جونتہ نپری دی کابلہ مطلب کیا ہے چار مذہب ہیں طالبان بریلی طریقے اختیار کرتے ہیں دیوبندی کرتی ہیں شیعہ کرتے ہیں بہت سے مذہب ہیں لیکن یہ کابل افغانستان اس دنیا میں ہے اور سلور کونچہ دنیا مطلب ہے کہ چار کونوں کی دنیا تمہیں زندگی کے لئے نہیں ان کی اور ڈیمانڈ ہوں گے اگر آپ ایک طرزی حکومت بنائیں گے ایک علماء کو ساتھ لائیں گے تو دوسرے علماء دوسرے لوگ اس کی مخالفات کریں گے تو افغانستان میں موجود حالات میں ایک متفقہ گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا انتظامی امور چلانا یہ جو شیر لانے کے برابر ہے باہر جتنی بھی ہمینے انٹرویو سنوے ہیں طالبان کی جو مخالف لوگ ہیں خوابو پنشیر سے ہیں خوابو ہزارہ سے ہیں خوابو حامد کرزے کے لوگ ہیں خوابو چود اپنے ربانی حکمتیات ربانی کی گولبدین تو وہ سارے اس بات میں متفقہ ہیں کہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم کر کے اس کے انڈر ایک الیکشن ہو اور جمہوری حکومت ہو جبکہ طالبان بالکل جمہوریت کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سلطنت اسلامی سلطنت آمیر بنائیں گے یہاں پر ایک اسلامی سٹیٹ یہاں پر بنائیں گے ان کے ایک امیر ہوگا اور ہم شیعت لاغو کریں گے تو یہ بہت بڑے زیادہ بہت گنچ لک معاملیں ہیں اس میں اتنے آسانی سے ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور اتنے آسانی سے یہ بھی توئی نتیجہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں پاکستان میں ایک متفقہ حکومت بن جائے جس پر سب متفقہ ہوں اور وہاں امن و آمان ہو اللہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ مرحلیں بہت مشکل سے یہ مرحلیں توئے ہو سکتے ہیں یہ اتنے آسانی سے توئی نہیں ہوں گے لہٰذا پہلے سے اس پر بیانات دے کر معاملی کو مزید گنجت نہ کریں آپ چین سے سبق لیں روسی سبق لیں آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کا خطہ ہے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا اس میں پاکستان زیادہ تر متاثر ہو رہا ہے لہٰذا پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سرپ حالات کا گہری نظر سے متعلقہ کریں اور اپنی سیاسی لوگوں سے تجزیہ نگاروں سے صحافیوں سے سب سے اس پر بات کریں اور ان کی سلاہ مشورہ لیں اور ہر وقت نئے حالات سے اپنے آپ کو باخبر کریں اپنے پتے سب نہ دکھائیں پہلے سے ایسے بیانات کسی کے حق میں کسی کے مخالفت میں نہ دیا کریں بلکہ تمام افغانوں کو ایک نظر سے دیکھا کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں خواہ وہ تاریبان ہو خواہ کوئی اور ہو اگر وہ افغانی ہو ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے حفاظت آپ کے امن و آمان اور آپ کے حکومت کے اعترام کے لئے ہم متفکر ہیں اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس بارے میں ہم کریں گے تاکہ آپ کا پروس آپ کے ساتھ پھر اعتماد طریقے سے آپ کے ساتھ رہے اور اس میں کوئی شک گنجائش یا کوئی گنجک صورتحال نہ ہو ورنہ یہ حالات میں ہم گر جائیں گے اور پہلے کی طرح اس خطے میں افغانستان کے حوالے سے یا دوسرے لفظوں میں سیپیک کے حوالے سے آرڈی ڈی پہلے سے امریکہ اور چین کے خراب ایک کورڈ وار چل رہا ہے یہ کورڈ وار کسی وقت بھی ہارڈ وار میں تبدیل ہو سکتا ہے اور ہارڈ وار اس گرم جنگ کا میدانی جنگ کون ہوگا وہ یہی پاکستان ہوگا اور یہی افغانستان کے آس پاس یہ جو چودہ سو کلومیٹر کا سرات ہے یہاں پر یہ کورڈ وار اور یہ ہارڈ وار لڑی جائے گی اور یہاں پر سارے شنید یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دائش کے سارے گروپ ان پہاڑوں میں وزیرستان اور شمالی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب لازم بات ہے جب امریکہ بدلہ لے گا اور ان کو پتر چل جائے گا تو اس علاقے پر پہلے کی طرح وزیرستان کے علاقے پر شمالی وزیرستان یہ جو پہاڑیاں ہیں وزیر مسعود اس پر وہ پر ڈرون حملے کرے گا اور جب ڈرون حملے کرے گا تو ہمارے لوگ اس میں مریں گے بے گناہ میں مریں گے تو پہلے سے حکومت پاکستان افواج پاکستان اور وہاں وزیرستان اور قبل کے لوگوں میں جو پہلی غلط ویمیتی وہ پھر پیدا ہو جائیں گی پھر یہ جائیں گے ادھر اپریشنیاں کریں گے تو یہ قصے قدا کے لئے ان قصوں کو دوبارہ نہ دوھرائے جائے آپ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں بار بار یہ آپ غلطیاں کو کیوں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں حالات کو کنٹرول کریں آپ کا سب سے بڑے کارنامہ اس وقت یہ ہے کہ آپ افغانستان پر ہنگیاں نہ اٹھائیں ان کی حکومتوں پر ان کے جو گروپس ہیں ان کے جو لوگ ہیں سٹیکولڈر ہیں نجومیوں کی طرف پیشنگوئی نہ کریں ان سے باز آ جائیں آپ اپنے حالات کو کنٹرول کریں اپنے سرحدوں کو کنٹرول کریں اور اپنے اندر استحقام پیدا کریں یہاں پر شاعر لوگوں کو اکٹا کریں کہ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہوا میں تیر تیر نمبر سے ہیں کسی بوقت یہ تیر غلط نشانی پر رکھ سکتا ہے اور چوٹی سی بھی غلطی ایک بڑے توفان کا پیشخیمہ بن سکتی ہے لہٰذا احتیاط لازم ہے اپنے ملک استحقام کیلئے سوچیں اور افغانستان اور خطے کی اس اتحاد پر گہری نظر رکھیں تاکہ یہ تبدیلیاں ہمارے کانٹرول سے باہر نہ ہو والسلام مہربانی شکریہ